نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعاون کی بیماری ان پر اللہ پھیلا دیتا ہے یہ صحیح روایت ہے جب کوئی قوم کھل لم کھلا بہائی کرے تو اللہ کیا پھیلا دیتا ہے ان کے اندر تعاون تافن اپیڈیمک ڈیسیزز ایسی بیماریاں جس میں ایک ساتھ سیکڑوں اور حضروں لوگوں کی موت ایک ساتھ آجاتی کھٹا 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 لوگ دنیا سے اٹھنا چال ہو جاتے ہیں کب ہوتا ہے جرم کیا ہے سپیسٹک بتایا گیا بےہائی بےہائی کی تعلق سے میں کیا کہوں شاید کچھ نہ کہو تو ہی چلیں گا اس لیے کہ حیاء کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بےہائی تو عام ہے ایک نمام میں ہمام میں سب ہی ننگے ہیں کوئی ہے اللہ ما شاء اللہ دیکھتا ہے کہ یہ لباس میں اور یہ حیادار ہے اللہ ماں فہاما مفتی دیندار یہ جماعت وہ جماعت کا فنان یہاں جاتا ہوں لیکن آج تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے عورت کا لباس نہیں بدل سکے اس سے بڑی بےہائی اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری عورتیں آج بھی وہ ننگے اور دھلنگے اور کم کپڑے والے لباس پہنتے ہیں جس پہ میں اور آپ اللہ رحم کرے فقر بھی کرتے ہیں فقر بھی کرتے ہیں ہاتھ کا دکھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے جیس دیندار اس امت کے اندر ہاتھ کھلا گھر کوئی عورت کا تو ہم کبھی برا مانتے ہیں ہماری والدہ ہماری بہنیں یا بیوی ہماری کبھی برا مانتے ہیں ہاتھ کھلے ہی ہاتھ تینی نہیں ہیں کیا عجیب بات ہے جس عورت کے تعلق سے اس نبی نے اور دین نے کہا کل نسائن عورت عورت پوری چھپانے کی چیز ہے اس کے ہاتھے لیاں اس کے پیر کے پہنچے اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کے بال اور اس نے جو گلے میں کچھ پہنا ہے یہ جائز ہے کسی محرم کے لیے دیکھنا صرف مطلب اگر والد کے سامنے بیٹی آتی ہے تو اگر اس کے خالی پہنچے ہاتھ کے اتنے حصے دکھ جائے اور پیر کا جو حصہ اومن شلوار کے لیچے ٹکنے کے سامنے کا ہوتا ہے وہ دکھ جائے اور اگر چہرہ اور چہرے کے ساتھ بال اور کچھ زیورات جو چہرے پہ دالے جاتے دکھ جائے تو حلال جائز ہے یہ بھائی بھی دیکھ سکتا اپنی بہن کو اس حالت میں یہ باپ بھی دیکھ سکتا بیٹی کو اس حالت کے اندر یہ جو ہے محرمات جو ہوتے پھوپی ہوگی خالہ ہوگی آپ کی یہ ایک بھتی جا سگا اور بھان جا سگا دیکھ سکتا اس حالت میں محرمات ہے اس کی لیکن کیوں پھر ہم اپنے آپ کو تقدیل نہیں کر پاتے صرف میرا بولنا میری زبان دیکھ کر آتی ہے کہ بھائی ہے آپ کا عمل نہیں دیکھ کے آتا ہے شادیوں میں اور محفلوں میں دیکھئے آدھے نیم ننگے ہوتی ہیں عورتیں ہماری مرد لباس پہن پہن کے پریشان ہیں کیا کہ آپ سوٹ اور 3 پیس پہن رہا ہے 4 پیس پہن رہا ہے ٹائل لگا لے رہا ہے جوتا پہن رہا ہے سکس پہن رہا ہے اور سر کے اوپر کوئی کیاپ اور ہیٹ ڈال لے رہا ہے چشمہ پھن لے رہا ہے مشکی سے اس کی گال دیکھ پاتے ہیں اور پیشانی دیکھتے ہیں یہ مرد کا ہے اور جس کو پورا اپنے آپ کو ڈھاکنا ہے اس کا حال یہ اتنے بڑے گلے کہ جھک جائے تو پوری دنیا دیکھے اور اتنی بڑی پیٹ کی آدھی پیٹ تو ویسی اس کی کھلی ہے اور ہاتھ پہ تو کچھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے اور یہ فقر سمجھا جاتا ہے کہ اپنے اگر نیچے کے لباس کو بھی اگر اوپر کر کے وہ چلے جس سے اس کے پنلیا دیکھے تو یہ فقر کی علامت ہے اس قوم اس ملت اس سماج اس کمیونٹی کے لیے ایلیٹ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ آپ دخیان اسی باتیں پھر لارے وہ پردہ اور یہ سب تو زمانے میں ضروری تھا چونکہ برے لوگ تھے نا وہ زمانے میں گندی گندی نظر رکھتے تھے عورتوں غلام آیا آج تو ماشاءاللہ سارے اچھی نظر کے لوگ ہیں یہاں ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ کیا کریں گا اللہ جب بہائی پھیل جائیں گی تو تافن کو اللہ اپیڈیمک کو بڑھا دیں گا فرمایا جب بہائی پھیل جائیں گی تو اللہ جو ہے اور کھلم کھلا لوگ جو ہے بہائی کا ارتکاب کریں گے ٹھیک ہے بن کمروں میں سمجھ میں آتا ہے کھلم کھلا جو کیا ہو رہا ہے جو اندر کے کپڑے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں دو مثالہ موری لگتی ہے لیکن مثال دوں سلیک بھول کے کپڑا آتا تھا کی زمانے ہی لوگ سنتے تھے کہ عورتیں شلوار کے اندر وہ پہنتی ہے پھر اس پر شلوار پہنتی ہے کہ شلوار پتلی ہو تو اندر سلیکس کا اسی رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جو بالکل جسم کو چپک جاتا ہے پتلا ہوتا ہے اور جیسا جسم ویسا شکل لے لیتا ہے آج کیا ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان کپڑوں کو بزاروں میں یہی پہن گے جاتی ہے صرف اسی کے کپڑے آپ نا نہیں بول سکتے ہو رہا ہے جو اندر پہنے جاتے تھے آج بہر آ گئے ہو سکتا ہے ابھی بھی جو اس کے اندر ہے ہو سکتا ہے یہ بھی بہر آ جائے کھل لم کھل جب ارتکاب کریں گے تو حسنا فرماتے ہیں تافن کی بیماری پھیل جائیں گی اور ایسی بیماریاں اللہ دالیں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی وہ بیماریوں کے نام ایسی بیماریاں لائیں گا ان کے اندر اللہ وہ ہو رہا ہے نا ایسے اسے بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہم کو ہو رہی ہے یہ بہائی کا نتیجہ ہوتا اور بہائی میں یہ بھی شامل ہے کہ زینہ کام ہونا کپڑوں کا کم پہنا جانا اور قوموں کا مختلف خصم کے شرمگاہ سے جرم کرنا جو جرم حرام ہے مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے یہ تمام چیزیں بھی اس میں بہائی میں انکلوڈڈ ہے